یوئی حکام کے جانب سے پاکستانیوں کے حوالے سے شکایات کا اظہار کیا گیا ہے متحدہ ارب امراض نے پاکستانی شہریوں پر ویزا پبندیاں آئیت کر دی ہیں مطلب کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یوئی بھی پاکستان کے ویزا بین کرے گا یہی شکایت تو سعودیج کو بھی ہے کوئی ہوش کر اپنے گرے بانوں میں جانکو جناب کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے ایک گندی مچھلی پاکستانی قوم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے ہمارے فورن آفیس اوفیشلز کو بار بار یہ کہا جا رہا ہی ہوئی گورنمنٹ کی جانب سے کہ آپ کے سٹیزنز آ کر یہاں پر وہ ایک آمبینس کرنے کی کوشش کریں جو کہ یوئی کے سوشل فابرک کو خراب کر رہا ہے نوکریوں کے خواہش مند بعض پاکستانیے ڈگریوں کے جالی تصویق کے ساتھ آتے ہیں کچھ پاکستانی شہریوں نے جال سازی سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں بھی ردو بدل کیا پاکستانی شہریوں کا چوری، دھوکہ دہی، بھیک مانگنے، جسم فروشی اور منشیات میں ملوث ہونے کا تناسب دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ ہے دنیا میں ہر ملک کے لیے آلموس یوئی کا ویزا آن رائیول اور پاکستانی کس چیز میں انوالو ہیں چوری، چکاری، امبیزلمنٹ، فراڈ، بیگنگ، مطلب مانگنے میں آج نہیں تو کل پاکستانیوں کے لیے عمرہ کرنے پر بھی پابندی آئد ہو جائے گی جو پاکستانیوں کی حرکتیں سعودی عرب میں جا کے ہو رہی ہیں کاریوں کی ایک بڑی تعداد دبائی کے اندر پکڑی گئی اور وہ جو بھی بندے پکڑے جارہے وہ پاکستانی یہاں پہ جن ویزا لگوا کے بھیجتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں عمرہ پہ بھی ہم نے دیکھا لوگ جا کے بھیک مانگتے ہیں کیا شرمندگی کی بات ہے؟ کیا شرمندگی کی بات ہے مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کون دنیا کا ملک ایسے کرتا ہوگا which country on earth does like this جو ہم کرتے ہیں میں کب سے پیٹ رہا ہوں کہ اس ملک کا ایک ہی مسئلہ ہے اخلاقیات اشرافیہ سے لے کے عوام تک میں نے اتنے گھئے گزرے لوگ جہیں دوستو خوش خبری خوش خبری خوش خبری یو اے نے بھی اب پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیے ہیں اب پاکستانی یو اے میں بھی ٹریول نہیں کر پائیں گے کوئی کام نہیں کر پائیں گے دراصل پاکستان کے فرم انسٹری نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سیلیورٹی ہیں یا بزنسمن ہیں ان کو بھی ویزا اچھیب کرنے میں کافی پریشانیوں کا سبب مل رہا ہے دوستو یو اے میں سب سے زیادہ دھوکھا دھڑی میں چوری چکاری فراڈ اور جسل فروشی یا پھر اگر آپ بات کریں سمگلنگ بھیک مانگنے میں پاکستانی نمبر ون ہے اسی وجہ سے ان کے ویزا بند کر دیے ہیں اس کے اوپر پاکستانی ریکسن ہم دیکھنے والے ہیں پاکستانی قوم میں بھی کچھ ایسی گندی مچھلیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو تشخص ہے پاکستانی قوم کا جو تشخص ہے پوری دنیا کے اندر برباد ہو رہا ہے اور بالاخر اب وہ خبر آگئی یقین جانیے جو میں چاہتا تھا کہ یہ خبر کبھی نہ آئے میں آج سے نہیں پچھلے دو تین مہینے سے اپنی ویڈیوز کے ذریعے آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ آج نہیں تو کل پاکستانیوں کے لیے عمرہ کرنے پر بھی پابندی آئیت ہو جائے گی جو پاکستانیوں کی حرکتیں سعودی عرب میں جا کے ہو رہی ہیں میں تمام پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا ان گندی مچھلیوں کی بات کر رہا ہوں سعودی عرب کے اندر جب بھی کسی کو بھیک مانگتے ہوئے پکڑا جائے اس کا پاسپورٹ دیکھو پاکستانی اب یہ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا تھا یہ معاملہ چلتے چلے آ رہے تھے سعودی عرب نے فارملی پاکستان کو کئی بار آگاہ کیا کہ جناب دیکھیں آپ کے بندے اس طرح سے پکڑے جاتے ہیں آپ خیال کیجئے پھر انہوں نے بقاعدہ طور پر اوفیشلی پاکستان کو متنبع کیا اور اب جو ہے وہ نئی پالسی آگئی ہے اور اب نئی پالسی سنیں گے تو آپ کے ہوش اٹ جائیں گے اب آپ ایسے ہی جا کے عمرہ نہیں کر سکیں گے کہ بھائی آپ نے گھر میں خیال بنایا کہ چلو یار سارے گھر والے عمرہ کرنے کے لئے چلتے ہیں میں جب عمرے پر گیا تھا تو اب ہم لوگوں کا ایسی پلان بناتا ہے کہ سارے کے سارے گھر والے جو ہے نا ماں باب ہو گئے گھر والے ہو گئے وہ سب عمرہ کرنے کے لئے چلتے ہیں اور ہم لوگ عمرہ کر کر آ گئے تھے لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا اب کس کس طرح کی پابندیوں کا آپ کو سامنا کرنا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی اب جناب ابھی دو روز پہلے کی بات ہے دو روز پہلے زیادہ پرانی بات نہیں ہے جناب ائرپورٹ سے پکڑا گیا گیارہ لوگوں کو آٹھ خواتین اور تین مرد شامل ان سے پوچھا گیا کہاں جا رہا ہے عمرہ کرنے جا رہا ہے اچھا جی عمرہ کرنے جا رہا ہے واپسی کا ٹکٹ نہیں تھا ریال نہیں تھا رہائش کہاں ہے پتہ ہی نہیں جب ان سے تفتیش کی گئی تو پتہ چلا گیا یہ سارے کے سارے بھیکاری ہیں اور یہ بھیق مانگنے کے لیے سعودی عرب جا رہا ہے تو پاکستان کے ائرپورٹ پر ان کو روک دیا گیا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کیا شرمندگی کی بات ہے مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کون دنیا کا ملک کیسے کرتا ہوگا which country on earth does like this جو ہم کرتے ہیں کون سا دنیا کا ملک جو ہے وہ ایسے کرتا مجھے میں اس چیز کو جاننا چاہتا ہوں اگر کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے تو مجھے بتا دیں میں اس ملک کے بارے میں آپ دیکھیں نا کون سا یہ تو میرا خیال ہے ہم وہ کبھی سنتے تھے البانیا جو ہے وہ اس کے لوگوں کی آتے ہیں وہاں پہ البانیا کے جو ہے نا drug cartels ہیں یورپ کے اندر اور وہ جناب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ان چیزوں میں involved ہیں مطلب یہ کوئی اس طرح کی شرمندگی کی بات ہے کتنی شرمندگی کی بات ہے trust me میں ایزے پاکستانی میں انتہائی مجھے شرمندگی ہوئی میں trust me میں ان چیزوں پر شکین ہی نہیں کرتا تھا جائیں انڈینز کو دیکھیں کیا کام کر رہے ہیں وہ وہ ان کے لیے مندر کھولتے ہیں وہ ان کو آپ کو برا غصہ لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے مندر کھولتے ہیں بھائی وہ ان کا ملک ہے آپ اگر کسی کا مندر توڑ رہے ہیں تو اگر وہ کھولنا چاہتے ہیں تو ان کو کھولنے دونا کیا اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اگر لاکھوں ہندو دبائی میں یا ابو دبی میں یا سعودی عرب میں رہتے ہیں تو کیا ان کو اپنا مذہب پریکٹس کرنے کی ازادی نہیں ہے یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے یا کس مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی گروہ کا یا کسی مسلمان ہو ہندو ہو یہودی ہو اس کو سنگاک چاہیے اس کو جو چاہیے اس کو دیں یہ اس کا حق ہے یہ بنیادی حق ہے سارے انسان کا یہ فنڈمنٹر رائٹ ہے کہ وہ اپنی ریلیجیس بریڈم کو پریکٹس کر سکے اگر یو اے ہی نے یہ ازادی دی ہے کہ وہاں پہ باپس ہندو مندر بنا ہے ابو دبی کی اندر تو that is you respected the religions that doesn't mean you are saying that the muslim should get convert to hinduism اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے اور آپ کون ہوتے ہیں یہ پاکستانیوں کو کس نے ٹھیکا دیا ہوا ہے یہ ٹھیکا آپ نے کس چیز کا لیا ہوا ہے کہ نئی پائیں اسے ہی جڑھانا کرنا ہے جو کرنا ہے بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ دوسرے ملک کے اندر قانون کو سہارا پکڑیں آپ انڈینز کو دیکھیں وہ کس طرح وہاں پہ کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں آپ ان کی تعداد جا کے دیکھیں میں جب دبائی کا بھی گیا ہوں تو میں نے تو وہاں پہ یہ ابو دبی کا بھی گیا ہوں میں نے تو وہاں پہ لوگوں کو انڈینز کو کام کرتی دیکھا ہوا ہے کوئی ڈرامے بازی وہ نہیں کرتے کوئی چیز وہ نہیں کرتے کسی کو چھیڑتے وہ نہیں ہیں کسی کے ساتھ زیادتی وہ نہیں کرتے ہم لوگ یہاں سے بندے قتل کر کے دبائی پا جندن بندے قتل کر کے دبائی باگ جاتے ہیں کہتے ہیں دبائی دا کیا تو ٹھیک ہے جا کے لیتے ہیں جن کے اوپر دس پرچے پاکستان میں دبائی دا ویزا لیا انہوں بھی نہیں لب دا ویزا اب وہ ویزے بھی نہیں ملا کریں گے بکاوز ہماری حرکات ہی ایسے ہیں دو سو پچاس ملین کا ملکہ یار لوگوں کو دا پاسپورٹ دے کے ویزے ٹھک ٹھک دینے چاہیے اور تمہاری تو کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں گندگی خلازت بدیانتی خیانت کہ دھیر نہ لگے ہوں دودھ اس ملک میں بات سنو چوبیس کروڑ لیٹر دو نمبر دودھ یو اینڈی بیگی رپورٹ ہل بھی دیا کرے نا دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستانیوں کے ویزے کیوں بند ہو رہے ہیں سعودی اور قطر کے بعد اب پاکستان کے بھی ویزے بند ہو رہے ہیں یو اے کی جانب سے یو اے نے لگاتار پاکستانی آفیسرز کو طلب کیا اور کئی بار یہ کہا ہے کہ پاکستانی ایلیمنٹ یو اے کے اندر آ کر یو اے کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ایک دو بار تو پہلے بھی طلب کیے ہیں کہ بھکاری اپنے یہاں سے بھیجنا بند کرو کیونکہ سب سے زیادہ بھکاری پاکستان سے ہی پکڑے جا رہے ہیں اور ان بھکاریوں نے یو اے کی اکانومی کو تباہ کرنے کا پورا پورا جمہ لیا ہے دراصل اگر سو بھکاری پکڑے جاتے ہیں تو اس میں سے نائنٹی فائیب بھکاری پاکستان کے ہیں اور یہ ایسا نہیں کی کوئی انپڑ بھکاری ہے یہ پڑے لگے پاکستانی ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے جو چاہتے ہیں کہ فری میں ان کو درمز مل جائیں یہ حال ہے پاکستانیوں کا پاکستان سے آتے تو ہیں یہ جوب کے نام پر ایجنٹ کو پینسے دے کر یہ پاکستان سے یو اے پہنس تو جاتے ہیں لیکن وہاں پر آ کر اپنا پیسپورٹ پھار دیتے ہیں ویجا رینیو نہیں کرتے ہیں بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللیگلی یہ لوگ کرتے ہیں جس میں فروشی اس میں سب سے ٹاپ پر ہے سمگلنگ ہے بھیک مانگنا ہے چوری چکاری یا پھر لڑکیوں کو فسانہ ہے یہ سارا کام پاکستانیوں کا بے دھڑک چل رہا تھا اب یو اے نے طلب کیا ہے کہ بھئیہ اب آپ کو ویزا نہیں دیں گے کچھ ایسے ڈسٹرک تھے پاکستان کے اندر کہ آپ کو ویزا نہیں ملتا تھا لیکن آپ تو پورے پاکستان کو ویزا نہیں ملے گا جو بزنسمن ہیں جن کے اورڑی بزنس رننگ ہیں ان کو بھی ویزا ملنے میں پریشانی ہو رہی ہے دوستو ایسے میں پاکستان کہا کر رہ جائے گا جب ان کے مسلم ممالک ملک ہی ان کے ویزا بین کر رہے ہیں آپ کو سمجھ ہونا چاہیے کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو گندی مچھلی سے کمپیر کی جا رہی ہے پاکستان کے ایک پترکار خود کہہ رہے ہیں کہ ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو خراب کرتی ہے اور یہ گندی مچھلی کون ہے کچھ پاکستانی جو گلت طریقے سے یو اے میں گھسے ہیں اور یو اے کا محال خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ امرا کا ان کا ویزا بھی آنا بند ہو جائے گا جس طرح کے حالات پاکستانیوں کے بنے ہوئے ہیں کیونکہ امرا پہ جا کر بھی یہ بھیق مانگنے کا ہی کام کرتے ہیں دوستو آپ کیا سوچتے ہیں کیا پاکستانیوں کے ویزا بین کر کے یو اے نے اچھا کام کیا ہے یا پھر اور بھی کنٹریز کو پاکستانیوں کے ویزا بین کرنے چاہیے اپنے ویچار کمیٹ میں چلو رکھئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہم آپ کو ملتے ہیں ایک لئے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہن جائے بھارت جائے شیرام